اگر آئی ایم ایف یہ نہ بھی کہے تو ہمیں پاکستان کے اندر نجکاری کرنی چاہیے اگران حکومت کے پاس وقت بھی تھوڑا ہے اس کے پاس منڈیٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہ آئی ایس کو کو وہ فیس کو کو اور وہ لیس کو کو ان تینوں کمپنیز کو پہلے سٹاک مارکٹ پر لسٹ کریں جہاں تک آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے اندر نجکاری یعنی پرائیوٹیزیشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی جائز ہے اور معقول ہے یعنی یہ اتنا جائز اور معقول مطالبہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف یہ نہ بھی کہے تو ہمیں پاکستان کے اندر پرائیوٹیزیشن یعنی نجکاری کرنی چاہیے اور پاکستان کی جتنی بھی وہ کمپنیز جو نقصان میں ہیں یا فائدے میں ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں ان کو ہمیں پرائیوٹ سیکٹر میں دینا چاہیے اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اٹھا کے ساری کمپنیز جو ہے ہم کسی کو بلا کے اپنے کسی دوست کو اس کو دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر پرائیوٹیزیشن جس وجہ سے کانٹروورشل ہوئی ہے وہ اس کی بنیادی جو سبب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شفافیت پوری طرح انچورنی کی جا سکی کہ میں آپ کے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان سٹیل میل کی نجکاری ہو رہی تھی یعنی اس کو بیچا جا رہا تھا تو اس وقت جس کنسورشیم نے اس کو خریدا تھا تو اس کے اوپر عدالت نے کہا جی کہ اس میں اومیشن ہوا ہے کمیشن ہوا ہے یعنی کچھ کام کیے گئے ہیں کچھ نہیں کیے گئے لہٰذا اس کی ساری کی ساری نجکاری جو ہے اس کو ہم واپس کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو پرائیوٹیزیشن تھی اس کو بریک لگ گئی سٹیل میل کا سلسلہ جاری تھا یعنی اس کی نجکاری کا تو میں ان سو مانے میں رپورٹر تھا اور کامرس رپورٹر تھا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو جو اس کی نجکاری سے منسلک تھے میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ پاکستان سٹیل کو آپ سٹاک ایکسچینج پر لسٹ کر دیں یعنی پہلے یہ کمپنی سٹاک ایکسچینج پر لسٹ ہو جائے اور مارکٹ ڈیٹرمن کرے کہ اس کی شیئر پرائس کیا ہے اور اس کے بعد اس شیئر پرائس کو بینچ مارک بناتے ہوئے آپ اس کی نجکاری کر دیں لیکن اس وقت چونکہ بڑے بڑے لوگ تھے مثال کے طور پر جو ہمارے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جو تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ وہ اس وقت نجکاری کے منسٹر ہوا کرتے تھے تو انہیں یہ تجویز کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی تو نتیجہ وہی نکلا جو ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آلٹمیٹلی یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھیں گے اور بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اس کے اندر کہیں کرپشن ہوئی ہے تو آج بھی ایک نجکاری کرنی ہے تو نجکاری خاص طور پر بجلی کی کمپنیز ہیں مثال کے طور پر فیس کو ہے لیس کو ہے آئیس کو ہے پیس کو ہے یعنی پشاو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے بہت ساری سیپ کو ہے سندھ میں یعنی سکھر کی جو کمپنی ہیں وہاں پر جو بجلی پروائیڈ کرتی ہے یہ جتنی بھی ڈسکوز ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ان سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو سٹاک مارکٹ پر لسٹ کرتے ہیں اب ظاہر ہے آپ اگر سندھ کی جو دو کمپنی ہیں ہیدر آباد ہیس کو ہے اور سکھر کی جو سیپ کو ہے اس کو اگر آپ سٹاک مارکٹ پر لسٹ کریں گے تو وہاں پر جو دس روپے کی پرائس جو شیئر کی ہوگی اگر دس روپے کا شیئر ہوتا ہے تو دس روپے کی جو پرائس ہے وہ دس روپے نہیں ہوگی بلکہ آپ کو شاید وہ دو تین روپے ملے وہاں پر لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دراصل ہم کس جگہ کھڑے ہیں اسی طرح آئی ایس کو ہے فیس کو ہے میپ کو ہے یا لیس کو ہے ان سب کو بھی آپ سٹاک مارکٹ پر لسٹ کریں جب سٹاک مارکٹ پر لسٹ کریں گے تو وہاں پر شیئر کی روزانہ کی بنیاد پر اس کی تیمت سامنے آتی رہے گی جو میرا اندازہ یہ ہے کہ جو میں اور محض یہ اندازہ ہے اس کے لیے کسی شیئر پرائس کا تائم کرنے کے لیے کسی کمپنی کی وہ بہت بڑا کام کرنا پڑتا ہے وہ بڑا ڈیٹیلڈ کام ہوتا ہے تو اگر مثال کے طور پر ہم لیس کو کو یا آئی ایس کو کو سٹاک مارکٹ پر لسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں شیئر پرائس دیکھنی ہوگی اس کے احساسے دیکھنا ہوں گے اس کی لیابلٹیز دیکھنا ہوں گے پھر کہیں جا کے ہم شیئر پرائس کو دیکھیں گے کہ اس کی شیئر پرائس کیا ہو سکتی ہے لیکن اگر آج بھی آئی ایس کو کو فیس کو کو اور لیس کو کو یہ جو تین کمپنیز جن کے میں نے نام لیے ہیں اسلام آبا الیکٹرک سپلائی کمپنی لہور الیکٹرک سپلائی کمپنی اور فیس آبا الیکٹرک سپلائی کمپنی ان تینوں کمپنیز کو اگر ہم آج سٹاک مارکٹ پر لسٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کمپنیز بہت اچھا پرفارم کریں گے یعنی ان کی جو دس روپے کا شیئر ہوگا وہ پریمیم پر ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر یعنی بیس پچیس تیس چالیس ہو سکتا ہے پچاس روپے تک بھی چلا جائے اس کی وجہ ہے کہ یہ کمپنیاں بظاہر گورنمنٹ کا جو سٹیسٹکس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کمپنیاں کسی نہ کسی درجے میں پروفٹ میں ہیں اگر چین کے اندر نقصانات ہیں لیکن پروفٹ بھی یہ بنا رہی ہیں اور یہاں کا جو پروفٹ ہے وہ پھر کروس سبسیڈی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے تو اگر ہم نے واقعی پرائیوٹائزیشن کرنی ہے تو نگران حکومت کے سامنے صرف ایک آپشن ہے اس کے پاس وقت بھی تھوڑا ہے اس کے پاس منڈیٹ بھی نہیں ہے اتنی بڑی پرائیوٹائزیشن کرنے کا اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہ آئی ایس کو کو وہ فیس کو کو اور وہ لیس کو کو ان تینوں کمپنیز کو پہلے سٹاک مارکٹ پر لسٹ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کمپنی ان کمپنیوں کی شیئر پرائیس کیا ہے جس طرح او جی ڈی سی کی شیئر پرائیس ہمیں پتا ہے اور اگر آج ہم بیچیں تو اس پہ کوئی اتراز نہیں کرے گا کہ ہاں جی آپ نے بلوک سیل کی ہے یا کمپنی کے شیئرز بیچے ہیں جس بھی انداز میں کی اس پہ کوئی اتراز نہیں کرے گا پی پی ایل کے شیئرز کا ہمیں پتا ہے کہ اس کے روزانہ کی بنیاد پر ٹریڈ ہو رہے ہیں پی ایس او کا ہمیں پتا ہے کہ اس کا بھی روزانہ کی بنیاد پر سٹاک ایکسینج کے اندر ٹریڈ ہوتا ہے لیکن جب آئی ایس کو فیس کو اور لیس کو یہ جو کمپنی ہیں جن کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ پروفٹیبل کمپنی ہیں تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کی شیئر پرائیس کیا ہے اور کیونکہ یہ کسی کی ذاتی تو نہیں ہے انوارالا کاکڑ صاحب جو ہمارے نگران وزیراعظم ان کی کوئی ذاتی کمپنی تو ہے نہیں یہ تو پورے پاکستان کی کمپنی ہے تو لہٰذا ان کو سٹاک ایکسینج پر لسٹ کرنا ہے دوسری بات اس حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح نہ صرف شفافیت پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اتنی بڑی کمپنیز آپ سمپل اٹھا کے کسی کو دے دیں کسی کے ہاتھ میں تو وہ تو بہت بڑی بڑی منوپلیز پاکستان میں وجود میں آ جائیں گی تو اس کا بھی بہتر حال یہ ہوگا کہ ان کمپنیز کے زیادہ سے زیادہ شیئرز جو ہیں وہ مارکٹ میں فلوٹ کیے جائیں اور انیشیلی اگر ہم ٹین پرسنٹ ان کمپنیوں کے سٹاک ایکسینج کے اندر شیئرز فلوٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ ہماری سٹاک مارکٹ بہتر ہوگی وہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ پاکستان ایک زیادہ شفاف راستے پر چل پڑا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہونے والی پرائیویٹائزیشن ہے ان کمپنیوں کے بالخصوص انرجی سیکٹر میں تو وہ بھی بڑی شفاف ہوگی اور اس پہ کل کسی کو اتراز بھی نہیں ہوگا